بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکہ یا رسول اللہ علیکہ و صحابہ یا حبیب اللہ افال ناقصہ کی تقسیم مختلف اعتبارات سے مختلف ہے یہ مختصر ساتھ درصرہ توجہ کے ساتھ آپ سمجھیں میں نے اس کے پانچ حصے گئے ہیں فال ناقصہ کے جو پہلا حصہ اور پہلا گروپ ہے تغییر ثبوت اور نفی تو سارا ہے یہ تغییر کے لئے آتا ہے کہ ایک حالت سے دوسری حالت کی طرف یا ایک صفح سے دوسری صفح کی طرف تغییر کے لئے آتا ہے اور جب یہ تامہ ہوتا ہے تو پھر ایک مکان سے دوسرے مکان کی طرف ہو تغییر اور انتقال کے لئے آتا ہے یہ گویا کہ فیلے تغییر ہو گیا کہانا یہ خبر کے زمانہ ماضی میں ثبوت کے لئے آتا ہے اس لئے یہ کہانا ثبوت کے لئے ہو گیا اور لیسہ یہ حال کی نفی کے لئے آتا ہے یہ نفی کے لئے ہو گیا مضیدین کی اضافت پھر میں اگلے درس میں کروں گا تو سارا کانا لیسہ یعنی یہ سارا فیلے تغییر ہے کانا یہ فیلے ثبوت ہو گیا لیسہ فیلے نفی ہو گیا یہ پہلا گروپ ہے دوسرا گروپ ہے فیلے تغییر یعنی ماں قبل فیل کے وقت کی تغییر کے لئے آتا ہے یعنی ماں داما اس سے پہلے جملہ اسمیہ یعنی جملہ فیلیہ کا ہونا ضروری ہے اور یہ ماں قبل جملے ماں قبل جملے میں جو فیل مذکور ہے اس کا وقت بیان کرنے کے لئے آتا ہے اور تیسرا گروپ ہے افعال استمرار جو مذمون جملہ کے دائمی ثبوت کے لئے آتے ہیں ما زالہ ما باریہ ما فاتحہ منفقہ تو یہ چاروں خبر کے استمرار کے لئے آتے ہیں دوام کے لئے آتے ہیں اور زالہ باریہ فاتحہ انفقہ ان کا معنی ایک ہی ہے جدا ہونا زائل ہونا تو جب ماں داخل ہو گیا تو زوال کی نفی ہو گئی تو دوام والا معنی پیدا ہو گیا افعال توٹیت لنفسی ہاں یعنی جو اصل میں یہ خبر کو اپنے وقت کے ساتھ ملانے کے لئے آتے ہیں خبر کو اپنے وقت کے ساتھ ملانے کے لئے آتے ہیں یعنی خبر کا اسم کے لئے یہ ثبوت ہے وہ ان کے اپنے وقت کے اندر ہے جو زلہ باتا اسبہا ادھا امسا زلہ دن کے وقت کے لئے باتا رات کے وقت کے لئے اسبہا صبح کے لئے ادھا چاشت کے لیے ہم ساتھ شام کے لیے بولا جاتا ہے تو ان پانچ یہ قواب ہیں دن رات صبح چاشت اور شام ان پانچوں میں سے جس وقت کے اندر خبر کو اسم کے لیے ثابت کرنا مقصود ہے تو اس کے مناسب ان میں سے وہ فیل لیا جائے گا اب اس کے لیے مناسب کتابوں میں لفظ کوئی موجود نہیں تھا تو میں نے فی الحال اس کے لیے یہ لفظ استعمال کیا ہے افعال توپیت نفسی ہے یعنی اپنی ذات کا جو وقت ہے یہ وہ بیان کرتے ہیں کس کے لیے مضمون جملہ کے لیے یعنی خبر کا اسم کے لیے جو ثبوت ہے تو اس کے لیے یہ اپنا جو وقتہ وہ بیان کرتے ہیں اور پانچہ نمبر ہے افعال منحقہ جو حقیقت میں تو افعال ناقصہ نہیں ہے لیکن کبھی یہ سارا کا معنی میں استعمال ہوں تو پھر یہ افعال ناقصہ شمار ہوتے ہیں جیسے آدھا آدھا غدہ راہ تو یہ عام طور پر افعال تامہ ہیں دیگر افعال کی طرح لیکن کبھی کبھی یہ سارا کے معنی میں استعمال ہوتے ہیں اس وقت پھر ان کو ناقصہ شمار کیا جاتا ہے تو یہ حقیقت میں افعال ناقصہ نہیں ہے لیکن افعال ناقصہ کے ساتھ ان کو ملحق کیا گیا ہے اس لیے ان کو مجھے دکھا ہے افعال ملحقہ یہ آدھا آدھا غدہ راہ آدھا آدھا دور کبھی جہاں واپس لوٹ آیا اور غدہ یہ صبح راہ شام صبح آیا شام آیا تو یہ جو چاروں ہیں ان کو کئی کتب والے فائر ناقصہ میں شمار نہیں کرتے جیسے آپ نے دیکھا شرعہ ملحقہ کے اندر بھی کہ راہ فائر ناقصہ شمار کیے گئے ان چار کو اس میں شمار نہیں کیا اسی طرح جانا وہ شرعہ ابن اکیر کا جو مطن ہے الفیہ اس کے اندر بھی تیرہ آفار شمار کیے گئے ہیں تو اسی طرح صاحب مفصل نے بھی ایسی کیا ہے تو یہ میں نے پانچ کیٹا گریہ بنا رہی ہیں تاکہ جب ہم ان کے مفہیم اور مطالب کے اعتبار سے ان کی وداحت کریں امثلہ کے ساتھ تو ان کا ایک خاکہ ہمارے دین کے اندر وہ موجود ہو سمجھا گئی تو یہ پانچ گروپوں میں نے بنا دیئے ہیں آپ اسی طرح ان کو یہ نشین کر لیں تو پہلے گروپ یہ ہے وہ سارا کانہ لیسہ تغییر ثبوت اور نفی ٹھیک ہے دوسرا مادامہ یہ ماں قبر فیل کہ وقت کی تائین کے لیے آتا ہے مادامہ باریہ ماں فاتحہ منفقہ یہ یہ افعال استمرار ہیں ٹھیک ہے اور افعالِ توقید نفسی ہے ذلہ باتا سواہا ادھا ہمسا تو یہ اپنا وقت اپنا وقت میان کرتے ہیں کیسے کے لیے خبر کے اسم کے ثبوت کے لیے یعنی ان کے جو اپنی ذات ان کے جو ذات میں اور ان کے نفس میں جو مانا اور وقت پایا جاتا ہے تو وہ وقت یہ بتاتے ہیں کہ اس وقت میں خبر کا اسم کے لیے ثبوت ہے اور یہ چار جو ہیں افعالِ ملحقہ یہ ان کو افعالِ ناقصہ کے ساتھ لاحق کیا گیا ہے اور یہ دراصل افعالِ تامہ ہیں کبھی کبھی سارا کے معنی میں آتے ہیں دوسری بات یہ ہے کہ لیسہ، ما دامہ، ما دارہ، ما باریہ، ما فاتیہ، منفقہ یہ جو چھے ہیں چار تو یہ ہو گئے اور ما دامہ پانچ اور لیسہ چھے ہیں یہ غیر متصرفہ افعال شمار ہوتے ہیں ان سے مستر اور امر مستعمل نہیں ہوتا اور لیسہ سے تو مزارے بھی نہیں آتا اور باقی جو ما دامہ ہیں تو دامہ، یا دومو، زارا، یزالو، باریہ، یا براہو کسی طرح فاتیہ، منفقہ تو ان سے مزارے بھی آ جاتا ہے لیکن مستر اور امر ان سے مستعمل نہیں ہیں یہ غیر متصرفہ ہیں اور باقی ان کے علاوہ متصرفہ ہیں ان سے مستر بھی آتا ہے اور ان سے امر کا سیغہ بھی آتا ہے تو جو حکم ان افعال کا ہے وہی ان کے مشتقاد کا ہے جیسے طرح ان کو اسم اور خبر کی ضرورت ہے تو ان کے جو مشتقاد ہیں ان کو بھی اسم اور خبر کی ضرورت ہوتی ہے اچھا اچھے نوے سے افعال وہ ہیں جو بغیر خبر کے صرف وہ اسم کے ساتھ بعض اوقات پورے ہو جاتے ہیں جن کو ہم تامہ کہتے ہیں تو لیسہ، مادالہ، مافقہ کے علاوہ باقی ساتھ وہ تامہ بھی مستعمل ہیں لیسہ، مادالہ، مافقہ یہ جو تین افعال ہیں یہ ہمیشہ ناقص ہی استعمال ہوتے ہیں یہ تامہ کبھی استعمال نہیں ہوتے ان تین کے علاوہ باقی جو ہیں وہ تامہ بھی استعمال ہوتے ہیں تو یوں ان کی یہ تقسیم ہے ایک تو تامہ جو تامہ بھی استعمال ہوتے ہیں اور ناقصہ بھی اور دوسرے وہ جو صرف تامہ صرف ناقصہ ہی استعمال ہوتے ہیں تامہ استعمال نہیں ہوتے ہیں اس لحاظ سے ایک تقسیم ہو گئی ایک منتصرفہ غیر منتصرفہ کے لحاظ سے تقسیم ہو گئی اور ایک یہ معانی اور مفاہیم کے اعتبار سے ان کی تقسیم ہو گئی یہ نقشہ و اچھرہ دیر میں بٹھا لیں تاکہ آگے جب ہم ان کی امسیلہ مفاہین کے لحاظ سے بیان کریں تو ان کا سمنہ آسان ہو